جزا کرنا جزا کرنا میں یہ نالے کام کریں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا میں نے باتیں کرنیے چاہئے ابھی تمہیں قرآن کی حوالے سے بات کریں صاحب قرآن کی عظمت میں تھوڑی سی بات کریں صاحب اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن کسی کوئی قوم بنے لیڈر کا نام تو لے اس کے جوتوں پر کسی میں لکھی ہوں لیکن صاحب وہ کائنات میں تاریخ میں ایک انسان ہیں ہمارے حق صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نالے میں اقدس پر یہ آخری عدد نہیں ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو تستیاب اگر ایسا ہیں وہ پتہ نہیں دنیا میں کتری لکھتی ہیں صاحب وہ اس کملی والے نے ایک چمڑے کو اپنے قدموں سے کیا لگا یہ ہے کائنات کا کلم اس پر مصروف ہو مصروف اور احسانیں لکھی جانگے ہیں کتنی عظمتوں والا ہمارے اس کائنات مکائنات کا اللہ ایسا ہے محبوب ایسا عظمتیں عظمتوں والا شانوں والا کہ اس نے نالائم پہنے تو اللہ نے اس کو شاہی احطا کرنا اور صاحب وہ یہ تو میں مسلمانوں کی بات کروں یہاں پر تو غیر میں بھی نبی کے نالائم پر بات کریں سبحان اللہ علماء موجود ہیں ہندوستان ایک شاہد شاہد گزر ہے جس کا نام تھا کالکا پرشاہ کیا نام؟ کالکا پرشاہ صاحب وہ دیکھیں اس نے ہمارے نبی کے نالائم کی حوالے سے کیا لکھی سنو گر شمس و کمل کو کوئی گر شمس و کمل کو کوئی دامن میں چھپا لے افلاق کے تاروں کو افلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور دولت کولین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے پھر کالکا پرشاہ سے پوچھیں کہ کو کیا لے پھر کالکا پرشاہ سے پوچھیں کہ کالکا پرشاہ کائنات کی ساری قومت سورت، چاند، سداری انہا کی ساری جسمت ہوانے چیزیں ایک طرف پڑھیں ایک طرف کملی والے پیغمبر اسلام کی نالائم پڑھیں کالکا پرشاہ تم ساری جنہوں کو چھوڑ کر نالائم اکدس کے اپنی آنکھوں سے کافر کرتی کالکا پرشاہ سے پڑھیں کالکا پرشاہ سے پڑھیں موسلمان ہے ہنڈرڈ پیپل فاہدی بھر یعنی کائنات کے سو عظیم لوگ پتہ اس نے سب سے پہلا کس کا نام لکھا ہمارے آپ کا کباب کے پہلے صبح میں اس نے لکھا کباب کے پہلے صبح میں اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام جیسی ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے پیغمبر اسلام جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک فردن فرانس کا ایک فل شدی ہے جس کا نام لیمار تین کائنات اس نے کہا لوگوں میں نے کائنات میں جتنے بھی اصول کسی انسان کو پرخوے علیہ ہوتے ہیں میں نے ہر اصول کو ہر ذاویے سے پیغمبر اسلام پہ ازمائے لیکن کہتا ہے لوگوں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بعد اس خدا برزل کوئی کس پہتا ہے کائنات کے بعد اگر اس کوئی مقام رکھتا ہے تو وہ خود مصطفیہ ہیں مسلمان کے ذریعے ہیں کافر کہہ رہے ہیں ایک جرمانی کا سکالر ہے جرمانی کا اس کا نام مارگو لیس اس نے کیا کہا ہے اس نے میری کتاب میں کہا ہے دبائیو چورا فرز محمد from a long series it is impossible to win اس نے یہ ترجمہ سنا ہے وہ کہتا ہے لوگوں کائنات میں جتنی کتابیں محمد عردی کی شان نے دیکھیں ہم پہ ایسے عظمت والے ایسے عظمت والے نبی کے امتی تو رب کیا کہتا ہے میں تبارہ واپس آروں کتاب ان انظر نام اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہم نے نازل فرمایا کس پر عظمتوں والے نبی کے جس کی نارین کی جوتیوں کو بھی کافر بھی سلام کرنا کافر بھی عظمت امان تیرش نبی اس نبی کے قدم کے ساتھ لگنے ہوئے والے جوتوں کو کفار بھی سلام کرتے ہیں غیر مسلم مسلمان تو اپنی زگاہ دیں غیر مسلم کے سلام کرتے ہیں ایسے عظمت والے نبی پر ہم نے قرآن پر اور وہ کیسا ہے دیکھیں میں توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اللہ پاک قرآن باول میں فرماتے ہیں لو انزلنا لو انزلنا حاضر قرآن على جبداللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ہیں تو پہاڑ سنا ہوئے آپ لوگوں کی علماء کو سننے والے دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا؟ تو یہاں لا تو کہتے ہیں کہ پہاڑ پہ نازل فرماتے ہیں تو جو رضا رضا ہو جاتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پندرہ مدنا سال کے بچے ہیں جو شینے میں پہاڑ پہ اتارتا ہے پہاڑ پہ اتارتا ہے پہاڑ پہ اتارتا تو وہ رضا رضا ہو جاتا تو اللہ پاک قرآن جاتا ہے تم سمجھے تم سمجھے نہیں اگر تو ہم اس قرآن کو ڈریکٹ اتارتے ہیں ڈریکٹ تو باقی کوئی نہ اتھا سکتا ہے لیکن جس دن کا جس دن کا اللہ پاک نے مصطفیٰ جمال کی صدقہ سے اس کے جمل کو جمل مترجم ہو اور پہنے بتکا ہے لیکن ننا بننہ بچہ بھی قرآن کو سینے میں پہلا دیکھتا ہے یہ جمالِ مصطفیٰ یہ سینہ جمالِ مصطفیٰ کی برکت ہے یہ مصطفیٰ کے سینے کی برکت ہے کہ آج ننا بننہ ولی بچہ بھولتے ہی دائیشتی کو کاری جاتا ہے تو وہ بھی رضا رضا ہو جاتاں لیکن قرآن آج اگر کوئی قرآن پڑھے اور جس سینے کی برکت سے آئے اس سینے کی عظمتوں کو ناش بیان کر تو اس سے بڑا چول گون ہو سکتا ہے کیوں علامہ سکتا ہے لیکن بندہ قرآن پڑھے اور صاحب قرآن کی عظمتوں کو بھولتے جس کے وسیلے سے یہ وسیلے کا بھی لوگ بڑا امکار کریں میں کہتا ہوں جتنے کی تمہارے قلیم اللہ علام اللہ جتنے حافظ ہیں یہ سارے وسیلے کی وجہ سے یہ حافظ قرآن پڑھے اگر مصطفیٰ کا سینہ وسینہ نہ بڑھا تو کس کو قرآن پڑھے کسی کو نہ بڑھے صاحب آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَهُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ اس ذکر کو ہم نے نازل فرمائے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں یادہ یہ تم آنے کے کہ یہ تُو نے ہی اتا رہے ہیں ہے بھی یہ ذکر ہے اور تُو نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی گئے لی ہے لیکن یادہ یہ ذکر کس کا ہے یہ ذکر کس کا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کو انہیں مصطفیٰ کی نازل کو گناہ ہے نازل کو گناہ ہے تمہیں تو کبھی پڑھی اچھا یہ کہ یہاں پر نازل کی بات ہے میاں محمد بخص نے جب قرآن کا مطالعہ کیا میاں محمد بخص صاحب بھلا سنتے ہیں آپ انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کے بڑے بھول سے پڑھا تھا تو کھڑی شریف کے ٹپے پر چلے گی اپنا امامہ صاحب سے وہ بھارے کو گھر میں بانگے پتہ کیا تھا کاشت Heroes Pa plat کاشت Heroes P madour زیراں tới بھراں سبو شان بھی وچانیاں یا آنے ہوگا have خبر نکائیں کہ خاصاں غمزاں پاں شتاں مردان شتاں مردان یا شیر تاہاں تاہاں شیر کاف ہاں یا علم انسان شتاں مردان سیرا زبران یا ایوہ المتفر ودہاں ولی نیتاں شجاں لا اچھن بی حاجر برد وان تحلن بی حاجر برد خرچاں اکن من اللہ نور و کتاب سیرا زبران شتاں مردان سب شان نبی وجہ آیاں آما لوگاں خبرنا قائم خساں غمزاں پاں قرآن کیا ہے مصطفی کی نام مصطفی کی شان پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھو قرآن کی پوچھنی ہے تو ساعت قرآن سے پوچھو ساعت قرآن سے پوچھو اچھا ساعت میں نے کبھی ایک آیت پڑھ دیئے توجہ قرآن کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ الْحَاقِشْ اللہ پاکتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَ ذِكْرَ کو ہننے ہوتا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اچھا ساعت میں توجہ ہو جاتا ہوں آپ لوگوں ایک جگہ سے آپ گزرے ہیں ایک دروازے سے اس دروازے پر کوئی نہیں کھڑا ہوئے اس دروازے پر کوئی پیرے دار نہیں کھڑا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں ایک دروازے کے پاس سے گزر ہے اس پر کوئی پیرے دار نہیں کھڑا کہ اس جگہ پر کوئی خزانہ ہیں تھوڑی آگے گئے ہیں ایک بندہ سوٹا لے کے کھڑا ہے آپ سمجھیں کہ ضرور اس کے اندر کچھ ہے اور اب تھوڑی آگے گئے ہیں تو ایک بندہ گن لے کے کھڑا ہے آپ کہیں یہ سوٹے والے زیادہ لگتا ہے اس کمرے میں ساتھ ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا بھائی آپ کے ذن میں ہے کہ یار سوٹے والے کمرے میں اس سے زیادہ اس لئے گن لے کے کھڑے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سہور آگی جائیں تو وہاں پر فوج کھڑی ہو تو اگر آپ جو جی اتھر بڑے ہی خزانے ہیں کہ جدے فوج آگے گھلوٹی ایسا ہی ہے نا اس رب سے پوچھتے ہیں اللہ اس قرآن میں کیا خزانے رکھے کہ جس کی پہلے داری تم نے کسی کو نہیں بھی خود لیا داری بات ہے اس قرآن کے اندر کچھ ہے پہلے قرآن تو اللہ کہا گا تھا تم کیا پوچھتے ہو کیا اس کے اندر میں کہا تو لا رک بھی مدعا اپنے گا iso انہیں بتاؤں تو سروں اس قرآن کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے اس قرآن کیا نہیں ہے بتاؤں تو سروں مولا علی رضی اللہ عطا ہے یعظر میری کا نام سنگے آپ بتانے ہیں مولا علی رضی اللہ عطا ہے مسلماء علیہ 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 علیہہ سنت یہ مسلمان کی نظر کر رہا ہوا میں جاں میری بڑے مولانا بنور محمد بشیہ صاحب وہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عطا کے پاس کہ یہ حُبتی آگیا تھا جو اور آگر کہتا ہے لی تم کہتے ہو کہ قرآن کے اندر ہر ایک چیز ہے قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا مسئلہ کوئی چیزہ سے ہے نہیں جو قرآن کے اندر میں تو اللی بتاؤ نا ہمیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی تم بات کرتے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ نا اور پھر اس نے ایک question دیا اس نے کہا لی مجھے بتاؤ تم کہتے ہو قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے لی جو نہ ہو تو مجھے بتاؤ اس یعودی کیا داری چھوٹی چھوٹی تھی کیا تھا میری داری چھوٹی ہے اور تمہاری داری گھنی ہے مولا علی کی داری گھنی تھی تو اس نے اس یعودی نے کہا لی میری داری ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے اور تمہاری داری گھنی ہے بتاؤ نا علی قرآن میں میری اور تمہاری داری کا ذکر کہاں ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حسنائنہ کری میم کے بابا جی سامنے کا کرتا ہے جنکو اللہی مآلہ 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 رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے میری داری کا ذکر بھی ہے تمہاری داری کا ذکر اور مولا علیہ نے اس وقت قرآن پاکی آیت پڑھیں مولا علیہ نے فرمایا وَلْ بَعْلَدُ تَعِبُوا يَخْلُّ جُنَبَاتُوا بِیسنِ رَبِّی بَلَّلَہِ خَبُسَ لَا يَخْلِدُوا اللَّهِ رَبِّی علماء تو سمجھ گئے ہیں لیکن آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئیں جب تک میں پنجام بھی نہیں ہوں مولا علی نے کہا کیوں رہیں گے؟ تمہاری داری کا ذکر دیا اور میری داری کر دیا پھر مولا علی نے فرمایا اللہ پاک قرآن ایک بھارت میں فرماتا ہے وَلْبَلَتُ تَيِّبُوا يَخُرُ جُنُبَاتُوا بِذْنِرَبِ کہ جیڑی چنگی زمینوں ہیں نا اُتھی فضلی چنگی وَلْبَلَتُ تَيِّبُوا يَخُرُ جُنُبَاتُوا بِذْنِرَبِ وَلْلَا جِنْا يَخُرُ جُو وَلْلَا جِنْخُرُ جَنْخُرُ جُوِWHَمُ سَرْدَا يَخُرُ جُوِلَّا مَكِيحَا وَلْلَا جِنْخُرُ جَنگی آئے گا فَسَلْوِ اللہ کہہ اللہ کہیں اس فصل کو آپ بھی نہ کاتا کر جس کو اللہ پاک اچھی فصل کہتا ہے مولانا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے جو خونائش کے مصطفیٰ تو زیب کی فضول ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلامی ہے رسول میں ہاتھگئے بھی قبول ہے غلامی ہے رسول میں یہ ہاتھ اپنے چے پڑے 5 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ crushed اپنے چے پر پیسے گئے گا ہے کہ کچھ آیا ہے تو ان اب یہ غلام مصطفیٰ ہو کیوں جناب اللہун سجا co fordi یہ خالی ہے کہ اللہ اگر ادھے چیئے رہے ہیں تو آگے سبحان اللہ بلہ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی ہے رسول میں ڈا ہی گئے غلامی رسول میں قبول شرک کے نماز بھی قبولہ جاتے ہیں غلامی رسول یہ حاصل ہے یہ حاصل دیتی ہے تو صاحب و قرآن اور صاحب و قرآن کی کیا حاصلت ہے آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاتے ہیں کیونکہ میرا وقت تھوڑے ہی آئے گیا توجہ سے دیکھیں اس کائنات ایک سو چوار سے ہی ہے کتنے علماء موجودہ و یقین جانے پچھلے جتنے بھی صحیفے ناظر ہوئے وہ صحیفے جس سے نبی پہ اتر دیں تھے اس کے علاوہ کسی کو یاد دیں تھے سوائے تورات کے سوائے کس کے تورات کے حافظ چار تھے کتنے توجہ چار تھے وہ چار تھے کون کون سے حضرت موسیٰ حضرت حاضر ان کے حضرت موسیٰ کے خاتب ان کو یاد تھے چوتھا حضرت عزیر عزیر یہ بھی نبی یہ چار تھے جن کو تورات زبانی ہاتھ تھے باقی جتنے سے ان میں گزریاں وہ نبیوں بھی مصلیات ہوتے تو یہ چار یہ تورات کے چار حافظ تھے اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حضرت حروم کا یوشہ بن موسیٰ کا تینوں میں انتقال مثال ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ قرآن پاک کا بھائی ہے سورت البقرہ تیسرا پارہ کے دوسرا سفہ تیسر اس پارے کے دوسرا سفہ اللہ فاتھ رہا کہتا ہے توجہ اللہ فاتھ رہا کہتا ہے اللہ فاتھ رہا کہتا ہے بڑا پھالا ہوا باغ ہے سبزیاں بڑا نہیں ہوتے اللہ کی لگن ہیں لیکن انہوں نے یہ فکر دیکھا تو بستیاں چھوٹی بھوٹی تھی لوگ مر گئے تھے یعنی دیکھتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں قرآن نے بیان دیا کہ یہ قرآن ہے قَالَ آنَا يُحِحَازِهِ اللَّهُ بَادَ آرَتِهِ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ بستی والے تو اچھڑ گئے ہیں تو اس باب کو بھی یہ نہ ان کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا یعنی کہ سیدھا ہڑیاں بن گئے ہیں ان کو زندہ کیسے کرے گا اللہ فاتھا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَ آمِن ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کتنے سو سال موت عطا کی مین نہیں موت فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَ آمِن اللہ فاتھا قرآن کہتا ہے ہم نے عزیر علیہ السلام کو کتنے سال سو سال ہم نے عزیر علیہ السلام کو موت عطا کیا اس کے بعد ثمہ باعثا ہم نے ان کو اٹھایا اور اللہ فاتھا ہم نے خود اسے پوچھا قَالَ اَسْلَمْ لَبِسْتَا کتنی دیر بعد اٹھے ہو قرآن ہے اللہ فاتھا پوچھتا ہے کتنی دیر بعد اٹھے ہو تو حضرت عزیر علیہ نے کہا قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنْ اَوْبَادَ يَاوْا ایک دن یا آتا دن ایک دن یا آتا دن اٹھے گی تنی دیر بعد اٹھے گی سو سال بعد ایک دن یا آتا دن تو اللہ فاتھا کہا قَالَ لَبِسْتَ مِعْتَا مِنْ نَا 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 ایک دو دن یا ہم نے تمہیں سو سال سال سلائے لکھا تو مجھو چاہتا ہوں قرآن پاک یہ کہا اللہ فاتھا ہے فرم سر ارادتا بھی مشاہدہ بھی اللہ فاتھا کے فرمایا اُزیر کو سو سال پہلے کھانا پرے پاس رکھتے سوئے تھے میں نے تمہیں موت تاری کی دیکھو کہ وہ کھانا حضرت اُزیر نے پہلے اپنا بطن دیکھا نہ کپڑے میں دیکھیں نہ جسم کا کوئی خراب ہوگا اور انہوں نے جب کھانے کی طرف دیکھا لَمْ يَا تَسْنَا نہ کھانا خراب تھا نہ نہ پانی نہ پانی خراب تھا نہ اور آگے انہوں نے بند گیا ہماری اپنے گذے کی طرف بھی دیکھو تو انہوں نے کہا وہ جو بڑا تھا وہ ہڈیاں بن گئی اللہ فاتھا ہے دیکھو ہم اس کو زندہ کیسے کرتا جہاں پر سلطان الوائزین بڑی پیاری بات بہت پیاری انہوں نے کہا لوگوں تم نبیوں کی زندگی کی بات کرتے ہو جو رب سو سالوں تک نبی کے کھانے کو خراب ہی ہونے دے سکتا نبی کے جسم کو کیسے خراب ہی اللہ سلطان الوائزین اللہ 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 کہ خود اپنا جیساں مارباس زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا اچھا بار لنگی نہ ہو جائے حضرت عیر اسلام سو بات سو سار بات اٹھے تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ مفصلین اکرام نے لکھا ہے انہوں نے جا کر بتایا کہ بھئی میں عزیر نبی ہوں تو لوگ بڑھے گا جاؤ جو تم جھوٹ بول رہے لوگ آسانی ساتھ بھی مانی ان کے علاقے میں بھٹی مائی آتی تھی بڑی پرانی چھو ڈیٹھ سو سال تھی اس کے پاس دعوی وحر علیہ السلام کو پکر کے لے کہہے کہ مائی صاحبہ یہ کہتا ہے کہ میں عزیر ہوں تو مائی صاحبہ نے کہا اچھا اگر تم عزیر ہو نا اگر تم عزیر ہو تو میرے لئے دعا کرو یہاں دعوی مائی کا عقیدہ دی انہوں نے کہا میں نبی نہ ہو بڑی دعا کرو میں جوان بھی ہو جو میری آنکھیں بھی واپس آئی حضرت عزیر صاحبہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے دعا کی بڑیہ کی آنکھیں بھی واپس آئی وہ جوان بھی ہو پھر تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ واقعی نبی اچھا ان لوگوں نے کہا جناب عزیر وہ وقت نصر کا چونکہ وہ دور تھا تو اس دور میں انہوں نے ترات کو بلکل اس نے حملہ کیا اور مٹا دیا تو لوگوں نے حضرت عزیر کو کہا جناب عزیر نہ جناب موسیٰ رہے ہیں جناب جناب حرون رہے ہیں اور چوتھے آپ تھے جن کو قرآن یہاں وہ ترات یاد دی تو آپ میرے بانی کرنا ہمیں لکھ کر دیں تو انہوں نے جب لکھ کے دی تو بیچ میں گڑ گڑ بڑے لوگ بھی تو ہوتے ہیں انہوں نے کہا نئی جی ہے اپنی سید یدی اجناب اپنی بکلیاں کھا بھی یہاں ایک توجہ معاملہ کو کہ نکتہ بتانا اوپر اوپر ہی سمجھ رہا ہوئے تو سمجھ میں کہتا ہوں کہ جب نبی کو کوئی نہیں چھوڑا تو اپنی بکل عمر کو کون چھوڑے اے اوپر سمانے گنی دی لیلی کھا گئی جناب اکس میں اشارتاً بات کہا جب نبی کو نہیں کسی نے چھوڑا تو سمجھ کو کون چھوڑے خیر حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاوٹ انہوں نے کہا نہیں یہی ہے حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے جب بھی نبی پر کوئی حملہ ہوتا ہے اللہ ضرور اکنے اس نبی کی مدد فرماتا ہے وہ پرانے زمانے کا کوئی مقام تھا اس کی کھدائی ہوئی کھدائی ہوئی تو اللہ کی قدرت کہ اس کا نظر ایک پرانی طرحت نہیں